آپ کے ماؤتھ میں یعنی موہ میں یا زبان کے اوپر بننے والے چھالوں کو الچرز کو کیسے گھر میں آسانی سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اسلام علیکم ایوریون میرا نام ہے ڈاکٹر ایس فاتمہ اور میری آج کی یہ ویڈیو کافی ایمپورٹنٹ ہے اس میں میں ایمپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنے والی ہوں پلیز ضرور دیکھئے گا موہ میں بننے والے الچرز بہت ہی پینفل ہوتے ہیں اس سے آپ کی زندگی بہت زیادہ افیکٹیڈ ہوتی ہے نہ ہی آپ پروپر لکھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں نہ ہی آپ بات کر سکتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کی لائف بہت ڈسٹرب ہوتی ہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا ان چھالوں کو الچرز کو افتس، سٹومٹائٹس یا کینکر سورس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ کس وجہ سے بنتے ہیں یہ جاننا آپ کے لئے ضروری ہے بائٹ کرنا، وائٹمینز کی ڈیفیشنسی، کچھ وائرل انفیکشنز، انڈائجیسشن، ہورمونال چینجز، سٹریس، انگزائیٹی، نیند کا پورا نہ ہونا اور فوڈ ایلرڈیز یہ کچھ بہت ایمپورٹنٹ کاؤزز ہیں موہ میں چھالے بننے کی ینگسٹرز بہت زیادہ اس چیز سے ایفیکٹڈ ہو رہے ہیں سٹریس، انگزائیٹی، پریشانی، سٹڈیز، چوب جب ہماری بوڈی سٹریس میں ہوتی ہے تو ہورمونال چینجز بہت زیادہ ہوتے ہیں دوسرا ہے کہ بہت سارے لوگ including me اپنے ہونٹوں کو بائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم جانتے نہیں ہیں کہ ہم ایسا کر رہے ہوتے ہیں ہم کسی گہری سوچ میں ہوتے ہیں یا overthinking کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں اپنے ہونٹوں کو چبانا شروع کر دیتے ہیں ہمیں اس وقت پتا نہیں چلتا پر جب ہم لوگ کچھ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ لپ بائٹنگ کرنے کی وجہ سے ہمارے موں کے اندر یا ہونٹوں پر چھالے بن گئے ہیں فیمیلز میں منتھلی سائیکلز سے پہلے یا اس کے دوران میں ہورمونز کی چینجز maximum peak پر ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہماری بوڈی میں ایسے چینجز آتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ulcers بہت commonly بن سکتے ہیں یہ ایک بہت important وجہ ہے spicy یا تیکھا کھانا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے موں کے چھالوں کے بننے کا green chilies, red chilies, paprika اور جتنے بھی spices ہیں spicy food بہت بڑی وجہ ہے موں میں ulcers بننے کا کچھ لوگوں میں citrus fruits کی وجہ سے بھی ulcers بن سکتے ہیں for example strawberries, kinu, pineapple ان میں citric acid ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے موں کے اندر چھالے بن سکتے ہیں اور بہت سے لوگوں میں genetically بھی یہ ulcers بن سکتے ہیں جی ہاں HLA genes associated ہیں ان ulcers کے ساتھ دوسرا یہ ہے کہ family tendency ہو سکتی ہے family میں یہ ulcers run کر سکتے ہیں genetic predisposition ان ulcers کے لیے positive ہے carbonated drinks اور high sugar content والے food directly تو responsible نہیں ہے ان ulcers کے لیے بہت ہاں high sugar آپ کی باڈی میں جب ہوتی ہے تو ulcers کو یا باڈی میں کہیں بھی بننے والے زخم کو جلدی heal نہیں ہونے دیتے اب میں آپ کو بتاؤں گی گھر پہ آپ کیسے ان ulcers کو ٹھیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ balance tight لیں گھر کے کھانے کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں باہر کے کھانے کو تھوڑا سا کم کریں absolutely نہیں پر تھوڑا کم ایک بہت important گھرے لو ٹوٹکا یہ ہے کہ آپ نیم گرم بانی میں نمک ڈالیں اسے mix کر کے کھلیاں کریں اور دن میں جتنی بار maximum آپ کر سکتے ہیں آپ اس کو کریں پچھلے سات سالوں سے میں اپنے پیشنٹس کو یہ ٹوٹکا استعمال کرنے کا کہہ رہی ہوں اور یہ بہت ایفیکٹیو رہا ہے ہر طرح کے mouth کی diseases میں ٹوٹ پیسٹ وہ استعمال کریں جس میں سوڈیم لورل سلفیٹ نہ ہو یہ ایک irritant ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے لئے جن کو ulcers frequently بنتے ہیں موں میں میرے بہت سے young patients جن میں ulcers بننا نہیں ٹھیک ہو رہے تھے یا دوبارہ بار بار بنتے جا رہے تھے میں نے ان میں sugar کا intake کم کیا جو carbonated drinks ہوتی ہیں ان کو کم کیا اور اس کا response یہ آیا کہ healing کا procedure جن میں تیز ہوا اور ulcers ٹھیک ہونا شروع ہو گئے اپنا water intake زیادہ رکھیں stay hydrated ایک بہت ضروری home remedy یہ ہے کہ baking soda اور پانی کی paste بنائیں اور اس paste کو موں کے چھالوں پہ ulcers پہ 3 سے 4 منٹ کے لئے لگائیں اور بعد میں wash کر لیں یہ بہت effective ٹوٹکا ہے ulcers کو چلدی ٹھیک کرنے کا آسما کے دیکھئے گا آپ multi vitamins لے سکتے ہیں جس میں سب سے زیادہ ضروری ہے vitamin B complex vitamin B12 vitamin D and vitamin C یہ ulcers کو heal ہونے میں بہت help کرتے ہیں جب تک ulcers آپ کے موں میں بنے ہیں spicy food کھانا کم کرے لال مرچ ہری مرچ اس کا استعمال کھانے میں کم کرے اس کا alternative ہے black pepper کالی مرچ stress اور anxiety کو کنٹرول کرنے کے لئے تھوڑا سا work out ضرور کریں walk کر سکتے ہیں آپ jogging کر سکتے ہیں اس سے بہت help ملے گی mouth wash وہ use کریں جس میں chlorhexidine gluconate ہو اور جس میں alcohol نہ ہو coconut oil use کرنے سے بھی ulcers جلدی ٹھیک ہوتے ہیں جن لوگوں نے braces لگوائے ہوتے ہیں ان کو بھی ulcers بہت زیادہ بنتے ہیں تو وہ لوگ ortho wax کا use کریں آپ somo gel یا clinica gel کو دن میں دو سے تین بار ہفتے میں تین سے پانچ دن لگا سکتے ہیں اور اگر کوئی ulcer تین ہفتے سے زیادہ آپ کے موں میں رہے تو اپنے dentist کو یا oral surgeon کو ضرور دکھائیں کیونکہ اس ulcer کو دیکھنا ضروری ہے اگر میری ویڈیو سے آپ کو کچھ help ضرور ملی ہوگی اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے اور سبسکرائب ضرور کیجئے میری چینل کو پلیس میری مممو کو آپ سبسکرائب کریں اور لائک کریں ویڈیو کو I hope میری بیٹی کا میسیج آپ کو مل گیا ہوگا Thank بیٹی 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 پلی مل ہوگی بیٹی بیٹی بیٹی